اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ ویڈ مالک تیس نمبر اس تیس جون کو ایک بہت دھماکے دار ڈیولپنٹ ہوئی جب ایم کی ایم کے رہنما علطاف حسین صاحب نے لنڈن سے ایک ایسی پریس کانفرنس کی بلکہ تقریر کی پریس کانفرنس تو نہیں تقریر کی اپنے ورکرز سے جس کے بعد آپ نے بہت مناظر بھی دیکھے لوگوں نے رو روک انہوں نے کہا کہ میں اپنی قیادت سے دسپردار ہو رہا ہوں اور انہوں نے بتایا اس کی وجوہات بتائیں کہ ان کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر امران فاروق کے قتل کے الزام میں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان پر منی لانڈرنگ کے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں دوزار دس میں جب ڈاکٹر امران فاروق کا قتل ہوا تو دبے دبے لفظوں میں بہت لوگوں نے انگلییں اٹھائیں اور یہ بھی کہا کہ شاید ان کی جو ہے رخ یہ امکی ام کی اپنی قیادت سے دف جاتا ہے مگر یہ افواہ رہی پھر ہم نے دیکھا آور دیئرز آہ کچھ چھاپے پڑے کچھ آہ الطاف حسین صاحب کی رہائشکہ پہ بھی ایک دو بھائی ریڈز ہوئی ایک دو اور پراپرٹیز ام کی ام کی ام کی لیکن اس پہ بھی کسی نے بات نہیں کی اور اس کو افواہ ہی کہتے گئے پھر ہمیں پتا لگا کہ ایک بہت قریبی عزیز الطاف حسین صاحب کے ٹورنٹو سے آتے ہوئے گرفتار ہوئے اس پہ بھی کوئی افیشل ورجن یا اس کو بھی ایک افواہ ہی کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ خبریں شاید ٹھیک نہیں ہیں مگر جب الطاف حسین صاحب نے خود تقریر کی تو تمام چیزیں سامنے آگئیں اور یہ نظر آگیا کہ وہ جو دبی دبی الفاظ میں باتیں ہوتی تھی وہ در حقیقت ہو رہی تھی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی سیریس کرٹیکل فیس کے اندر انویسٹیگیشنز جا چکی ہیں عمران فاروق کے مرڈر کی اور ان کے تانے بانے ان کی اپنی قیادت کے طرف ملتے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں واضح کرتا ہوں کہ اس وقت لندن میں در حقیقت ایک نہیں ناظرین تین ٹیکنیکلی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں ایک عمران فاروق صاحب کے مرڈر کی جس کا الطاف حسین صاحب نے خود ذکر کیا پھر دوسرا منی لانڈرنگ کے اوپر اور فنڈز کے اوپر اور اس میں میری طلاح کے مطابق جو انفیشلی وہاں لوگوں نے باتیں کی میٹ پولیس کے سلوگوں نے اور دوسروں نے کہ آٹھ افراد تو بلکل ایڈیٹیفائے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تین ایسی پراپٹیز ہیں لندن کی جس کے اوپر سیریس قویسٹن مارکس ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں ان میں سے ایک پراپٹی کو تین سے ساڑھے تین ملین پاؤنڈز کی ہے ایک ساتھ سے آٹھ ملین پاؤنڈ کی ہے اور اسی طرح اسی دائرے کے اندر تیسری پراپٹی بھی ہے الطاف حسین صاحب نے ایک خریر میں دو تین بڑی امپورٹن باتیں کہیں جن میں بات بھی کریں گے آج ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کو شاید بریٹش اسٹیبلشمنٹ مروا بھی دے اور اسنا مروائی گی کا پتہ بھی نہیں لے گے گا کیوں مروائی گی بریٹش اسٹیبلشمنٹ ان کو جہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے جو ان کے خلاف جو پورا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے وہ پاکستانی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کو تباہ کرنے کے در پر ہیں کیونکہ وہی صرف غریبوں کی بات کرتے ہیں اس کے لئے انہوں نے بہت سی اور باتیں کی لیکن جو اصل کی چیز یہ ہے جو دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ کیا جو ہم سوال کا جواب جانے چاہیں گے کہ کیا الطاف حسین کراچی کی سیاست کے لیے لازمو ملزوم ہیں کیا وہ ایمکی ایم کے لیے لازمو ملزوم ہیں کیا ان دونوں کے بغیر ایک کے بغیر دوسری چل سکتی ہے نہیں کیونکہ جب انہوں نے اپنی قیادت سے دسودائی کے اعلان کیا تو جس کا ریاکشن تھا ایمکی ایم کا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر الطاف حسین صاحب نہیں قیادت کرتے تو شاید ان کے بعد کوئی بھی دوسری پلیسمنٹ نہیں ہے ان سب پر بات کریں گے انہوں نے ایک اور تقریب میں یہ بھی کہا کہ میرے خلاف سازش میں جارج گیلوے جو بریڈش پارلمنٹ کے رکن ہیں اور لارڈ نظیر جو پاکستانی نزاد لیکن بریڈش ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں یہ اور عمران خان یہ بھی شامل ہیں آئی اس تمام باتوں میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سوزر موجود ہیں روف کلاسرا سینہ صحافی ایڈر انویسٹیگیشن دنیا نیوز اخبار کے ہمیں کراچی میں جوائن کیا ہے فیصل سبزواری نے سینہ رہنمائی ایمکیم کے اور ابھی تھوڑی دیر یہ ہمیں آڈیو پہ جوائن کریں گے لیکن تکنیک تکنیک کی وجوات پہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ یہ ویڈیو لنک پہ بھی آ جائیں گے ہمیں اور ہمیں مزر عباس صاحب سینہ صحافی ڈیکٹر نیوز ہیں ایکسپریس کے اور لارڈ نظیر احمد صاحب ممبر بریڈش ہاؤس آف لارڈز کے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں فلور نظیر صاحب کو لیتے ہیں اسلام علیکم نظیر صاحب والیکم اسلام جی یہ بتائیں کہ الطاف حسین صاحب نے یہ جو الزام بڑا سیریس لگا رہا ہے کہ آپ اور عمران خان اور جوج گیلوے یہ ایک بینگل اقوامی سازش کا حصہ ہے اور آپ کسی کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جس نے یہ الگیشن گئی ہے یہ کمپلیٹ نانسنس ہے میں تو نہ ہی کسی بین الاقوامی سازش کا حصہ ہوں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر امران خان امران فاروق صاحب کا قتل ہوا لندن شہر میں میں بریٹش پارلمنٹیرین ہوں اور میری اخلاقی سیاستی اور میری قانونی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی ڈاکٹر امران فاروق صاحب کے قتل کے حوالے سے کوئی ایویڈنس پیش کرے تو میں اس کو پولیس کے پاس لے جاؤں اور کیونکہ یہ ایک ایسا مرڈر ہے جو سیاستی اسیسنیشن تھی میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کمیشنر پولیس اور دوسرے اداروں سے پوچھوں کہ اس کے حوالے سے کیا ہوا اور میرا کوئی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے ذاتی میری کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے نہ ہی کسی انٹرنیشنل کانسپیریسی کا حصہ رہا ہوں نہ ہوں لیکن میں ایک باب ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کراچی میں ٹیروریزم کرتے ہیں بتہوری کرتے ہیں چاہے وہ بنماشی کرتے ہیں کوئی بھی ہو وہ چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں جا کے یا انڈیا میں جا کے جہاں سے بھی فنڈیں لاکر پاکستان میں انسیبلیٹی پیدا کرتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں اور ان کو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ میرے سیاسی یہ جو عطاف حسین صاحب نے کہا ہے میری جو ویڈیوز یہاں پہ مور توڑ مور کے میڈیا کو بیڈش میڈیا کو پیش کی گئی وہ کس نے کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری جو مورل رسپونسبلیٹی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ اس کو پورے پورے آئینڈ تک پرسیو کروں گا اچھا یہ جو انہوں نے بات کی کہ مجھے بیٹش اسٹیبلشمنٹ مروا سکتی ہے تو کیا اس کے اوپر وہاں پہ کوئی یا انہوں نے ایمپلائی یہ کیا کہ مروا دیا جائے گا کیا اس پہ کوئی لیکل ایمپلیکیشنز ہوں گی اس بات پہ کچھ کہ یہ ایک سمپلی ایک سرسری بیان ہے پہلی تو یہ بات کمپلیٹ نانسنس ہے یہ کوئی یہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس سرسٹ کسی کے مرڈر کے میں انوارڈ نہیں ہوتے یہ کہنا یہ بہت بڑی الیگیشن ہے اور اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اور اس کے کونسی کونسز لیگل ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تو مجھے پتہ نہیں کیونکہ پسیفک اس کو سٹیڈی کرنا پڑے گا جو ہوم آفیس کے لوگ ہیں لیکن ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے انٹیلیجنس سرسٹ نے کیا ہو ہاں اگر پسیو کرتے ہیں تو کرمنلز کو کرتے ہیں اگر پسیو کرتے ہیں تو منی لانڈرز ہوں چاہے وہ میڈرز ہوں نظیر صاحب ہمارے صاحب کینڈی لائن پہ رہی ہے گا میں ناظرین سے دو باتیں شیئر کرلوں ہم نے ناظرین بیٹکس ہائی کمیشن سے اسلام آباد میں رابطہ قائم کیا تو ان کے بہت سینر افسر نے ہمیں یہ شرط پہ یہ بات کی کہ ہم ان کا فیرس کا جو مجھے قریبی ترجمہ روف کیا نکلے گا کہ بہت سیریس بہت ہی سخت قسم کی ہے اور دوسروں نے کہا کہ جو یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مروا دے گی یہ بریٹس گورنن جانسی ہے لیکن میں ابھی باقی اپنے انیلیس سے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جوج گیلوے صاحب کا وہ سپیچ کا تھوڑا حصہ سن لیں جو بڑی سخت سپیچ انہوں نے کی اپنے ہاؤس آف پارلمنٹ میں کہ انہوں نے کیا کہا کیا ہرا ہو توڑا بھی اطاف حسین اسے سے اپنے جانسی سُجاہر کے لے کیا مطورمٹ کرنے کے لیمونے اور ق Landing کے لئے ali پارالانے کے لیمونےوں جانسی کے لئے جوہ ساتھ selection اور کیوں نے بریٹیش ستزنشپ دیا ہے؟ اس کے لیے بردیس پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بردیس پر صلی اللہ علیہ وسلم سترکتا ہے جو سترکتا ہے سترکتا ہے جو سترکتا ہے ایک سترکتا ہے بریٹیش گورنمنٹ یہ سیچویشن جی آپ نے سنا انہوں نے کہا سخت وفاظ میں کہا بتائیں علطا حسین صاحب کو کس نیشہ علی کی ملی کیوں ملی اور انہوں نے الزامات لگایا کہ وہ یہاں پہ ملیٹنٹ ایکٹیوٹیز کو سپانسر کرتے ہیں پاکستان میں مذہر کو میں حضرت ایکشن لے لوں آپ کی اجازت سے روح مذہر آپ نے باتیں سنی آپ نے علطا حسین صاحب کا ٹیلی فونک ایڈریس بھی سنا اور جو وہاں پہ لیگل پوزیشن ہے اور جو چیزیں پہلے دبے الفاظ میں ہوتی تھیں اب کھل کے باتیں سامنے آگئی ہیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا یہ جو تیس والی تاریہ یہ کیا پینک تھا کہ ایڈمیشن تھا کہ حالات بہت زیادہ تیزی سے خراب ہو رہے ہیں ان کے لیے اور شاید ایمکی ایم کے لیے مرسا کیا ہوگا کراچی پہ مالک دیکھیں یہ میرا فیلک کیس جو ہے وہ ایمکی ایم کے لیے میک اور بریک والا بن گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علطا حسین صاحب کو اس میں اکیوز قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کو چارج کیا جا سکتا ہے یا ان کو گرستار کیا جا سکتا ہے تو ایمکی ایم کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور اس کی بنیادی وجہ ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ جائے ڈاکٹر امران فاروق کوئی الگ گروپ بنا رہے تھے لیکن ایمکی ایمکی ایم میں کوئی الگ گروپ بن نہیں سکتا اس لیے کہ ایمکی ایم ایک رومانس ہے بیٹوین علطا حسین اور ورکر اس کے بیچ میں اور کوئی نہیں ہے آپ دیکھ لیں رابطہ کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں کہ تنظیمی کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی الطا حسین اگر نہیں رہے تو پھر ایمکی ایم کا شیرادہ جس کے ریسے سے بکھ رہے گا وہ بہت خطرناک صورتحال ہے جو لوگ ریلائز نہیں کر رہے اور اس میں ایک انارکی والی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے اس میں سندھ کے حالات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں یہ ایک طرف یہ سیچویشن ایک طرف ہے اور دوسری طرف جو لندن کا کیس ہے وہ ظاہر ہے جب الطا حسین یہ تقریر کر رہے ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس میں پسایا جا سکتا ہے وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ کس سے پہلے ان کے گھر کو سرچ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کیس کی سیریسنس بہت زیادہ ہے اور ان کو یہ بھی اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ ان کو اس کیس میں انگولڈ کر دیا جائے گا اس لیے وہ اپنے ورکرز کو پہلے سے اس سلسلے میں تیار کر رہے ہیں اس چیز کے لیے اور یہ ظاہر ایک ایسی سیچویشن ہے جو ایمکیوم کو سمجھتا ہے جو اس کے فنومنہ کو سمجھتا ہے اس میں اگر کوئی بہت سے لوگوں کے انٹریسٹ ہیں بہت سے پولیٹیکل انٹریسٹ ہیں کہ ایمکیوم ختم ہو جائے بہت سے لوگوں کے پولیٹیکل انٹریسٹ ہیں کہ ایمکیوم میں کراچی کی ہجمنی ایمکیوم کی ختم ہو جائے یہ اپنی طرف سے سیچویشن ہے لیکن سیچویشن اتنی ایزی نہیں ہے دیکھیں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برٹش اسٹیبلشمنٹ اس میں انوارڈ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو وہ وقت سامنے لائیں اس لیے کہ آپ کو یاد ہو کہ نائنٹی ٹو کا جب آپریشن ہوا تھا تو سب سے زیادہ ایمکیوم کے ورکرز اگر کہیں گئے تھے تو وہ لنڈن گئے تھے اور ان کو بڑی آسانی سے ویزیہ دیے گئے تھے لنڈن کے تو یہ جو سیچویشن ہے تو برٹش اسٹیبلشمنٹ جب وہ کہتے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے لیکن مظہر اکیس سال اکیس سال جس ملک میں وہ آرام سے بیٹھے رہے اور اب اگر وہ ایک دم انہوں تو جلیہ والا باغ بھی لے آئے بیچ میں وہ تو ایٹین فیفٹی سیون سے پہلے کہ ساری برٹش ان کی انکرزن انٹو ساؤڈ ایسیا بھی لے آئے جو باتیں دوسری تھیں لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کیا یہ وہاں سے گیم نہیں الٹی جب انہوں نے وہ ہیٹ سپیچ کی جون چھے والی جس کے بعد میٹرپولٹل پولیس کو بھی انوالو ہونا پڑا کیونکہ اب ہیں تو وہ برٹش سیٹیزن آپ تو وہ پاکستانی شہری پہ نہیں ہیں اس لئے ان کے پاس تو کوئی اور پناہ کا بھی نہیں ہے مالک جب اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی سیکنڈ گورنمنٹ تھی تو پیپلز پارٹی نے فارملی ریکویسٹ کی تھی ان کی ان کی کہ ان کو واپس لائے جائے برٹش گورنمنٹ سے اپروچ کی تھی اور کئی سو صفات پر مستمل پوری ایک ڈاکومنٹ بھیجی گئی تھی لیکن برٹش گورنمنٹ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی بھی شہری کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی ہے کسی کے خلاف بھی جب تک ان کے اپنے سوائل پہ کوئی کرائم کمٹ نہ ہو وہ جو اس وقت سیچویشن میں بتا رہا ہوں اس وقت انہوں نے یہ اوفیشل پوزیشن لی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو اپروچ کیا تھا اس حوالے سے اور اس زمانے میں بڑی ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی اس میں تو آپ کو آپ اگر یہ چیز آگے اگر یہ ادھر جاتی ہے چیز جس سے ہمیں خطرہ نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو پھر کراچی میں ہو جائے گی مجھے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کل کی تقریر تھی پہلی مرتبہ بڑے عرصے بعد اس پورے جو جتنے بھی ورکرز تھے ان کے اندر اگر آپ ان کے ورکرز کے موشنز دیکھیں تو وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس میں یہ مہاجر کا بھی نعرہ لگا ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ باتیں بھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ نہیں ہوئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا یہ یہ بہت زیادہ لائن پر رہیے گا پلیز میں ذرا آپ روف کلاسر صاحب بڑے سبر سے باتیں ستری ہیں روف دو باتیں ایک تیسی جون کو یہ ڈان ڈاٹ کام میں بھی یہ خبر چلی ہے کہ جی برٹیش اتھارٹیز نے ایک بار پھر ایکسس مانگایا ہے اٹھا ہائیس لیول ان دو لوگوں سے جو کہا جا رہا ہے کہ چھبیس اگرس دو ہزار گیرہ سے گرفتار ہوئے ہیں پاکستان میں اور ان کا کہہ وہ اتنی ہائی لیول پہ ہے کہ بہت سے نیچے لوگوں کو نہیں پتا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ وہی ہیں جو ساؤت آفرکہ سے پھر ادھر آئے تھے انہوں نے شاید قتل کیا کتنی حقیقہ تھا اس کے اندر دوسرا جو الطاف صاحب کی سپیچ میں وہ بھی تھا میڈیا کے اوپر بھی ایک انڈائریک تھا کہ اب لوگ شام کو بیٹھ جائیں گے انکرز بھی ہوں گے اور یہ فلسوا بھی سارے بگاریں گے اور وہاں لوگوں نے بڑی گالی شایلی بھی نکالی کچھ کو تو شاید نام لے کے بھی نکالی کیا اب ہم پھر ایک ایمٹیو ہم کو بڑا ہارش ایک ریاکشن دیکھیں گے میڈیا کی طرف کہ بات نہ ہو اس سبجیک پہ مالک ہمارے ریپورٹر ہیں تارک مرید روز رحمت دنیاوں کے بڑا اچھا ریپورٹر ہیں انہوں نے ایک ہفتہ پہلے یہ خبر دی تھی جو لاسٹ کیابنٹ کے میٹنگ ہوئی ہے اس میں بقیدہ بھاں ڈسکشن ہوئی آپ تو خاصے آپ کے سورسز بھی ہیں کیابنٹ سے چودن عصار لی خان صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں انہوں نے بھی کیابنٹ پہ وہاں بریف کیا ایکارڈنگ ٹو تارک مرید سٹوری جو چھپی ہے ہمارے روز رحمت دنیا میں اس پہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم ان کو ایکسیس دیں گے یہ بات کی پرانی سٹوری ہے جو کہہ رہے کہ انہوں نے مانگی ہے وہ مانگنا تو بہت پہلے کی مانگ چکے ہیں پاکستان اس پہ راضی بھی ہو چکا ہے کہ ہم دونوں جتنے گرفتار ہمارے ملزم ہیں ہم ان تک ایکسیس دینے کو تیار ہیں یہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے میرا خیلال تاوسن صاحب پہ اور جس طرح ان کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اس لئے پاکستانی حکومت جو ہے وہ ذہن ہی طور پر تیار ہو چکے کہ ہم نے بریٹیش ایتھارٹیز کے ساتھ ہم نے تامن کرنا ہے پرٹیکورلی وہ جو دو لوگ پکڑے گئے ہیں اب تک پیپلز پارٹی کے حکومت یہ رمان ملک صاحب تھے یہ آم ٹویسٹنگ کر رہے تھے یا جو بھی کہیں بارگیننگ چپ کے طور پر یوز کر رہے تھے ان دونوں گرفتار ملزمان کو تو نواز شریف کی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم ان تک ایکسیس ان کو دیں گے ایک چیز دوسری چیز جو ہے جو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے اس میں کی ہے جو اس میں یہ مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے امپلیکیشن ہوں گی کراچی کے لیے اگر ان کو وہ کیا جاتا ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹون ٹینر جو ہے وہ ہارش ہے ٹورز میڈیا مین اب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس میں میڈیا مین کا کیا قصور ہے ایمان اس میں کراچی والوں کا کیا قصور ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا کیا قصور ہے بھئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کے ساتھ تعمل کیا ہے جو بندے دو سال سے پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے کبھی بھی ایکسیس نہیں دی جب پیپس پارٹی کا دور حکومت تھا جو آپ کہتے رہے ہیں کہ ایکسیس نہیں دینی انہوں نے کہا نہیں دینی یہ ان کو بتاتے رہے ہیں آپ نے تعمل نہیں کرنا کسی بھی معاملے پر انہوں نے کوئی تعمل نہیں کیا اس لئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سیکرٹ ایجنسیز کو یا پاکستانی عوام کو کہنا کہ یہ شاید کوئی یہاں سے ساری چیزیں جرنیٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کاروائی ہے میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ ایک مالک انٹرسنگ سیچویشن سے ڈیویلپ ہوتی مجھے لگ رہی ہے جیسے تالبان پاکستان پر اس لئے اٹیک کر رہے ہیں کہ آپ ڈرون رکویں یہ بڑا انٹرسنگ چیز ہے کہ آپ ڈرون نہیں رکوا لہذا ہم پاکستان پر اٹیک کریں گے سیم اب میرا خیل آرگومنٹ ایم کیوں کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گا کراچی میں ڈسٹرمنس ہوتی ہیں کہ یہ ڈسٹرمنس اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ التافسین کے خلاف برطانیہ تحقیقات کر رہے ہیں بھئی پاکستان کا تو وہی سال ہے کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ نہ یہ تالبان سے لٹ سکتا ہے نہ یہ امریکہ کے ڈرون رکوا سکتا ہے نہ ہم کوئی برطانیہ کو روکنے کی پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن ہے آپ کے سویل پر کوئی کوئی کرائم ہوا ہے ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہے اس لئے یہ میرا خیال ہے بڑا انفیر ہوگا کہ جو ایک ایونٹ ہو رہا ہے وہاں پر لنڈن میں انویسٹیگیشن لنڈن میں ہو رہی ہے ایک پٹیکورر پولیس فورس کر رہی ہے آپ اس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ کراچی پر آپ ہمیں دکھا رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ وائز سٹریٹیجی اور اس سے کوئی ریزارٹ نکلے گی مزہر یہ بتائیں کیا آپ کو جس طرف چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں کیا آپ کو دوبارہ یہ متحدہ سے مہاجر کامی موومنٹ بنتی نظر آ رہی ہے دیکھیں اگر الطاو حسین صاحب کے ساتھ کچھ ہوا تو یقیناً اس چیز کے خاصے امکانات ہیں کہ وہ واپس اس طرف چلے جائیں اس چیز کی اور ایمکیم کے اندر گیارہ مئی کے بعد سے ہی یہ ڈیبیٹ ویدن ایمکیم چل رہی ہے کہ ہم پنجاب میں اور دوسرے حصوبوں میں ہم نے کروڑوں روپیا خرج کر دیا لیکن ہمیں وہ سپورٹ ون دے اور دی ایدر وہ حاصل نہیں ہو سکی اس طریقے سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہو سکا جبکہ اگر ہم ایٹی سکھ سے ایٹی سکھ سے نائنٹی تک تھی پولیٹکز دیکھیں تو اس میں ان کے بقول ہم بہت زیادہ متحد تھے اور ہم جو دکھرنا شروع ہوئے ہیں یا سپلٹ ہو رہی ہیں یا سازشیں ہو رہی ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد سے ہو رہی ہیں تو یہ ایک ایک ڈیبیٹ ہے وزن ایمکو ایم لیکن میں صرف وہ نہیں کہہ رہا کہ مالک یہ دیکھیں کہ ایمکو ایم کا پورا فنومنہ جو ہے وہ ریوال کرتا ہے ایک الطاف حسین کے جڑ الطاف حسین اگر کہیں گے تو رابطہ کمیٹی وہ بات کرے گی الطاف حسین نہیں کہیں گے تو رابطہ کمیٹی وہ بات نہیں کرے گی اور اس دن بھی سنڈے رومانس ہر جگہ یہی ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں کیا ہے پیپلز پارٹی میں بھٹو اور ورکرز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے یعنی بھٹو بیچ میں سے ہٹ گیا حتی کہ بلاول کو بھی بھٹو کہنا پڑا بلاول درداری نہیں ہو سکا بلاول بھٹو درداری ہوا تو وہ ایک ایک فنومنہ ہے ہمارے ہاں ایک رومانس کی پولیٹکس ہوتی ہے اس رومانس کی وجہ سے ہی وہ جو ہے وہ ورکرز سب کانٹیننٹ میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا تو ایمکیم کے اندر بھی یہی ہے کہ خطرہ ہے کہ یہ واپس مہاجر مہاجر ایڈنٹری کف چلی جائے گی خطرہ ہے اس بات اس کی اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے چلے مجھے ایک بریک لینا بریک کے آ کے فیصل سبزواجی صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک اور بات التاف صاحب نے کہی انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ میرے سے آکے پوچھتے ہیں کہ میرے پاس یہ لاکھوں پاؤنڈ کہاں سے آئے ہیں ان کو نہیں پتا میرے کرونوں سپورٹرز ہیں کیوں نہیں حساب رکھا گیا ڈونیشنز کا حساب تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کیوں حساب نہیں رکھا گیا اور اگر لندن پولیس پوچھ رہی ہے کچھ گھروں کا کہ ان کی مالیت اتنی مالیت کے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے اور اگر لندن پولیس سے پوچھ رہی ہے کہ ڈاووز پروسیڈنگز میں بھی اتنے ملین پاؤنڈ کی سٹلمنٹ ہوئی وہ کہاں سے پیسے گئے تو ان کے جوابات کیا آئیں گے یا نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی پروگرام میں ایک گا پھر خوش آمدید اور فیصل سبزواری صاحب نے میرے جوائن کیا ہے فیصل بہت معذرت اور ٹیکنیکل کامپلیکیشن جیسے پہلے آپ لنک اپ نہیں کر سکے جو بات ہوئی تھی دو تین سوال ایک تو یہ بتائیے کہ ایک ایسے ملک میں جاہاں اکیس سال سے الطاف حسین صاحب بیٹھے ہیں اس ملک نے پناہ بھی دی پورا ان کی ایکٹیوٹی ہوئی وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہیں کی گورنمنٹ اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ان کو شاید مروانے کی حد تک جا سکتی ہے ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے پر الزام لگایا جا رہا ہے کروڑوں لوگ میرے چاہنے والے ہیں جو مجھے ڈونیشنز بھیجتے ہیں تو ڈونیشنز تو فیصل پوری دنیا میں آپ حساب کتاب رکھتے ہیں اورٹیٹ رکھتے ہیں کیونکہ تا ناجائز سوال تو نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کا آج کے دور میں کہ پوچھے کہاں سے پیسے آئے اور کیسے گئے تو یہ ان دو سوالوں پر اگر پہلے آپ کچھ بتا دیں پہلا آپ کا سوال کیا تھا مالی بھائی تھوڑا سا میں سننی پایا دوسرا تو میں نے سنا ہے ڈونیشنز والا ہاں کہ اکیس سال سے وہ اس ملک میں ہیں تو پہلے تو کبھی شکایت وہ تو وہاں کے شہری بھی ہیں تو کیوں گورنمنٹ مروائے گی یا ان کو پرسیکیوٹ کیوں کرے گی حلطاف بھائی نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے and it is the concern which is based on certain actions تو میرے خیال میں وہ action سے ہی پتا چلے گا کہ ان کی جو خدشات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں میں کل بھی ایک پروگرام میں موجود تھا اور لوگوں کی میں باتیں سن رہا تھا اس میں بھی میں نے بات کی لوگوں کا ایسا لگ رہا ہے کہ برطانوی حکومت کی policyوں کے اوپر شاید حلطاف بھائی نے پہلی دفعہ تنقید کی ہے ایسا نہیں ہے ماضی میں بھی کئی دفعہ کرتے رہیں اور میں خود اس کا گھوا ہوں جہاں تک donations کی بات ہے اور پیسوں کی بات ہے پہلی بات تو MQM کا mechanism ایسا ہے کہ ہمارے دنیا بھر میں جو worker base ہے ہر MQM کا worker duty bound ہے کہ وہ minimum اپنی آمدن کا ایک فیصد party کو دیتا ہے اور party کے اخراجات ہم انہی پیسوں سے چلاتے ہیں یہ minimum ہے لوگ اس سے زیادہ بھی دیتی ہیں اور مختلف campaign میں پھر ہم اس کی علاوہ بھی پیسے جمع کرتے ہیں donations ہم لیتے ہیں اور دنیا بھر سے ڈالرز میں بھی پاؤنڈز میں بھی اور درہم میں بھی اور ریال میں بھی اور روپیز میں بھی اور جو پاکستان میں ہوتے ہیں آتے ہیں روپے یقیناً ان کا بھی audit ہوتا ہے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم سے پوچھا جائے گا تو of course we do maintain our box اور اگر کسی کے پاس کوئی individual ہوتے ہیں تو ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں میں بھی جب بھی جاتا ہوں اور دوسرے لوگ بھی جب بھی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو میرے پاس bank account میں بیسے ہوتے ہیں میرے پاس cash میں ہوتے ہیں اور میں اس کے حوالے سے اگر مجھ سے کوئی جواب دیتے ہی کرتا ہے تو میں اس کی جواب دیتے ہی دوں گا نہیں کیونکہ confusion اس لیے پڑا تھا کہ الطاف حسین صاحب نے بیان میں کہا کہ میرے سے پوچھتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ لوگ donate کرتے ہیں اور receipt بھی نہیں مانتے تو اس سے impression یہ ملا کہ جیسے ان کے پاس جو پیسے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں رکھا دیکھیں میں نے ابھی اسی election campaign میں مالک بھائی میں نے اپنی party کے لیے funds collect کیے donations اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ تو میرے قائد ہیں قائد تحریک ہیں لیکن مجھ جیسے شخص سے بھی یہاں بہت سارے لوگوں نے even receipt بھی نہیں مانگی آپ کی face value ہے اس کے اوپر میں نے کہا کہ مجھے party collection campaign run run کرنے کے لیے ہیں مجھے اپنی constituency کے لیے فلا فلا اخراجات کے لیے ہیں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے آ کر لوگ جس میں مختلف fields کے سینئر لوگ بھی ہیں انہوں نے بھی آ کر election offices میں بھی یا میں ان کے دفتر میں گیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں this is the norm اور ایم کی ایم وہ party ہے جو پاکستان کی electoral reforms میں یہ بات suggest کر چکی ہے کہ جس طرح فرانس میں اور دیگر ممالک میں ریاست insure کرتی ہے وہاں کی political parties کی funding کا تو اسی طریقے سے پاکستان میں بھی آپ mechanism develop کر لیں تاکہ ہمارے ہی جو بھی political parties کی funding ہوتی ہے اس کو ایک exempt آپ قرار دلوا دیں income tax ordinance کیتا ہے تو سارا کا سارا mechanism تو یہ سلسلہ ہے مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں وہ کس amount کے یا کتنے amount کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن میں یہ آپ کو وسوخ کی ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے جیسے آدمی کی شکل کے اوپر لوگ لاکھوں نہیں millions دے سکتے ہیں without receipt تو وہ تو پھر میری party کی leader ہیں اچھا یہ بتائیے کہ پہلے اتنی فیصل بھائی اتنی secrecy ہوتی تھی ایم کیوں کی طرف سے لندن کی طرف سے جب تک علصہ صاحب نے خود نہیں بات کھولی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے لندن میں کہ جب افتخار حسین صاحب گرفتار ہوئے ٹورنٹو سے واپسی پہ جو شاید ان کے خالہ ذات بھائی ہیں تو اس کے بعد reaction آیا بہت سویر قسم کا کیونکہ وہی ان کے affairs manage کرتے ہیں وہی سب کچھ وہاں پہ سنبھالا ہوا ہے تو کیا اس کا کوئی link up ہے کہ simply الطاف صاحب کو کچھ بڑے خطرے کا احساس ہوا جسا وہ انہوں نے کہا کہ establishment میری جان کے در پہ ہو سکتی ہے کیا وہ خطرہ تھا کہ یہ کوئی link تھا اس چیز سے پہلی بات تو افتخار حسین صاحب جو ہیں وہ الطاف بھائی کے relative ہیں لیکن رشتہ داری وہ نہیں ہے کوئی ان کو بتیجہ بیان کر رہا ہے یا کوئی ان کو خالعزاد بھائی خالعزاد بھائی بتایا گیا نہیں میری معلومات کے حساب سے ایسا نہیں لیکن بہرحال وہ ان کے relative ہیں اور party کے senior garkun ہیں اور ان کو بھی detain کیا گیا تھا question کیا گیا تھا اس کے بعد ان کو bail کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اور اس چیز میں کوئی تعلق ہے یا ہم کسی چیز اس کو pre-empt کرنے کی الطاف بھائی کو پاکستان میں 1991 میں پہلی دفعہ اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو December 1991 میں پاکستان سے باہر بھیج دیا اور آپ نے دیکھا ہمارے پر پیاسی آپریشن شروع ہم پر اور اس کے بعد یہاں پر جو extremism کا فینومن آیا انہوں نے enemy جو top enemies ہیں ان میں ان کو declare کیا ان کی جان کی حوالے سے یہاں کے unfortunately اس زمانے کی یا بعد میں جو ایک زمانے کی strategic assets تھے ان کے حوالے سے تو ان کی جان کو خطرہ رہا ہے الطاف بھائی نے خواہ وہ ڈاماڈولا ہو ڈرون حملے ہو یا ایون آفیر صدیقی کا بھی معاملہ ہو کسی حوالے سے یا اور بہت دیگر معاملات ہو انہوں نے اپنے فہم اپنے political wisdom کے حوالے سے بارہا عالمی طاقتوں کو اور حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ابھی again اڈری اٹریٹ کہ اس وقت جو ان کا concern ہے it is based on few actions ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف بھائی نے کل کی بھی اپنی دقریر میں کہا جس پوائنٹ کو لوگ miss کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عمنان فاروق بھائی کے شہید کے قاتلوں کو لازمان گرفتار کریں اور فل فور گرفتار کریں اس پورے کے پورے کیس میں prosecution نے یا لندن metropolitan police نے ہزار ہا لوگوں کے interview کی ہیں جس میں سیکڑوں ایمکیم کے کارکنان اور ذمہ داران بھی شامل ہیں اور ایمکیم کسی نے leadership سے بھی انہوں نے question کیا اور ہم نے ہمیشہ خندہ پیشانی سے کیونکہ ہم سے زیادہ کسی کیونکہ خواہش نہیں ہے کہ ان کے قاتل جو بھی ہیں وہ پکڑے جائیں لیکن یہ جو ہوا ہے واقعہ الدا بھائی کے گھر کے اوپر وہ آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے خود بیان کیا کہ کئی گھنٹے رہنے کے بعد جو total record وہاں سے چلا گیا ہے کسی چیز کی رسید نہیں گئی میرے جیسے آدمی کوئی علم نہیں کہ کاغذ گیا ہے اس پر ٹیلی فون نمبر تھا یا وہ ایک پاؤنڈ کا نوٹ تھا یا کیا تھا اس کی رسید اگر ہو جاتی وہاں پروسیجرز ہوتے ہیں اگر ان پروسیجرز کو اس طرح سے فالو نہیں کیا گیا ہے وہاں سیکرسی کی بھی پروسیجرز ہوتے ہیں اگر پاکستانی میڈیا کو کہیں نہ کہیں سے وہاں سے فیڈ کی جا رہی ہیں بی بی سی کے پاس خبر نہیں ہے اور یہاں اسپیکیولیٹیو بزنس اور مڈ سلنگنگ شروع ہو گئی ہے تو الطاق بھائی کے جو کنسرنز ہیں اور بیسڈ آن دوس کنسرنز پوری پارٹی کا کنسرن ہونا اور اس میں ان کی تزہیق کا پہلو نکلنا ہمارے لیے یہ واقعیتاً نہایت تشویشی بات ہے فیضل بھائی یہ جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ جی ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے یہی انکاؤنٹڈ فانڈز کی منی لانڈرنگ جس کو کہہ رہے ہیں وہ اس میں آٹھ لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ دیار آلیڈی انڈر انویسٹیگیشن اور اس میں الطاف صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ کہ جی کہا جا رہا ہے کہ یہ پراپٹیز ہیں کوئی ایک ساڑھے تین ملین کی ہے پاؤنڈ کی تقریباً ملل پہ سات سے ساڑھے آٹھ ملین پاؤنڈ کی جو ہے وہ گولڈن گرین کے ارئے میں ہے تو یہ کیا ساری پھر ایمکیم ثابت کر سکے گی کہ یہ ڈونیشنز آڈیٹیڈ اکاؤنڈز کے تھروں ہی سارا کچھ ہوا ہے کیونکہ یہی دو سیریس ایشیوز وہاں پہ چل رہے ہیں اوڈر انویسٹیگیشن اور فنانشل میرے علم نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آٹھ لوگ انڈر انویسٹیگیشن کیونکہ ابھی تک آفیشلی پولس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے مل ہیلز کی اس پراپرٹی کے اوپر میں درجن و دفعہ گیا ہوں اگر اوڈر پیریڈ اوڈر آپ کو پتا ہے لنڈن کی پراپرٹی مارکٹ نے کس طریقے سے آج کا تو بڑی اچھی وی وی آہ کیا فرما رہے ہیں میں کہہ رہا اچھی وی وی مارکٹ ریل ایسٹیٹ is doing well جی جی ریل ایسٹیٹ is doing well نہیں it's not business ایم کی ایم کا آپ ابھی گوگل کر لیں اور نائنٹی فور میں بھی ایم کی ایم کی ویب سائٹ شروع ہوئی ہے جو ایڈریس دیا جاتا تھا تو وہ مل ہیلز in fact تو وہ اس طرح کا ایک مکان ہے over the period of years اگر بیس سال میں اس کی value بڑھ گئی ہے اور انکریز کر گئی ہے party کی جو properties ہیں الطاب بھائی کے رہن سہن سے لے کر party کے سارے functions انہی پیسوں سے چلتے ہیں اور آپ کو لندن کا procedure بدہ ہے کہ ہم آپ property لینے جاتے ہیں آپ کو bank account سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور ہم نے mortgage کے ذریعے mortgage کی payment کی ہیں جو property لیے اور ہم آپ بریک سے آکے میں آپ سے وہ پوچھوں گا جو مزار عباس نے پہلے کہا تھا اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر الطاب حسین صاحب پہ کوئی اس logical conclusion جاتے ہیں اگر وہ indict ہو جاتے ہیں یا اس case میں بات آگے بڑھتی ہے تو ان کے بغیر MQM کا شہرازہ بکھر جائے گا کیا آپ اس agree کرتے ہیں اس بریک کے بعد جی پروگرام ایک بریک پھر خوش آمدیت جی فیصلہ آپ سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی very quickly دو باتیں مزار عباس نے پہلے اچھی دو باتیں پوائنٹ آٹ کیوں انہوں کا ایک تو اگر یہ چیز ادھر ہی جاتی ہے جہاں طاف صاحب کو خطرہ ہے کہ شاید وہ اس case میں implicate ہو جائیں ریسٹ ہو جائیں کیادت کا problem ہو جائیں تو دو چیزیں کیا متحدہ واپس مہاجر identity کی طرف جانے کا خطرہ ہے اور دوسرا مزار کا خیال تھا کہ متحدہ کا شرازہ بکھر جائے گا as a political party دیکھیں الطاف بھائی تو یقینا ideologue ہیں بانی قائد ہیں ایمکیم کی اور انہی کی guidance کے اوپر ایمکیم چلتی آئی ہے گو کہ day to day affairs جو ہیں اور جو روٹین چیزیں ہیں وہ ایمکیم کی رابطہ کمیٹی چلاتی ہے تو یقینا without الطاف بھائی ابھی تک تو ایمکیم نہ ہم نے پرسیف کی ہے اور نہ دیکھی ہے اس لیے ایک بڑا serious question ہے دوسری بات جہاں تا کی کہ مہاجر سیاست کی جانے واپس جانے گا مالکہ میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہاں اگر ایمکیم کو persecute اسی طریقے سے کیا گیا ہے شہر میں خاص کر پچھلے چند سالوں میں اور لوگوں کو زبان کی بنیاد کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے شناختی کارڈ دیکھ گر شناختی کارڈ کے اوپر کسی کی سیاسی وابستگی نہیں لکھی ہوتی چہرے مہورے کے اوپر لیکن اس کی ایتھنیسٹی ڈیٹرمن کر سکتے ہیں آپ کسی طریقے سے یہاں لوگوں کو مارا گیا ہے تو یہ بہت سیریس کنسرن بہت سیریس وائس ویدن دی پارٹی رہی ہے پچھلے چند سالوں میں جسے سپریس کیا ہے الطاف بھائی نے اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے نہیں ہونے دینا ہے لیکن تو ڈیٹ یہ کنسرن بہت بڑا موجود ہے ویدن پارٹی رینکس مظہر ایک ایک وجہ دیرہے ہیں فیصل لیکن آپ کی بات سے اگری تو کر رہے ہیں آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ہوگا دیکھیں بہت سارا مالک ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں ایمکیوم کی بیسک فلوسیفی کیا ہے ایمکیوم کی بیسک فلوسیفی یہ ہے کہ ہمیں منزل نہیں رینما چاہیے تو اس پوری فلوسیفی کو اگر آپ سمجھیں تو اگر رینما نہیں ہوگا تو پھر انہیں منزل سے کوئی وہ نہیں ہے پھر سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ واپس ایک اس پولیٹکس کی طرف بلکل نہیں الگ کر سکتے آپ نہیں جا سکتے تو مائنس علطاء حسین رابطہ کمیٹی یا کسی کمیٹی کی کوئی ایسی تھی انکرم کی جو پوری پولیٹکس رہی ہے اس اس میں جو ہے وہ کوئی رہی رہا کہ جو جو سچی جائے جو ایک سنٹل رہی رہی آپ نے لندن جہاں اور میں نے آپ شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے جب ایک بریٹش ہائی کمیشنر بات کی انہوں نے کہا فیرس انویسٹیگیشن تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو چیز ہے جو ہے کیا یہ رائٹنگ ان دو وال آپ کو نظر آ رہی ہے مالک آپ نے بلکل صحیح کہ لندن میں کرتے رہے آپ نے جو وہاں کی پولیس ہے اس کے پاس یقینا کچھ ایوی ڈینس ہوں گے جو مجسٹریٹ کو دکھائے گئے ہوں گے کہ یہ ایوی ڈینس ہیں جس کی بنیاد پر ہم کسی گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں اور اون ایوی ڈینس کی بنیاد پر میرا خیال کنونس ہوں گے کہ اتنا ان کے پاس ایوی ڈینس ہے اجازت دی جائے ایک انوی انوی تیررس یونٹ بھی انوالوڈ ہے کیوں ہے لانڈرنگ کے جو چیزیں بتائیں ایک تو انٹرنیشن لیول شاید ہمارے پاکستان میں نہیں پتا بہت سار منی لانڈرنگ کے جو نائن کے باحت بہت بدل گئے اور بڑے سخت قسم کی ایوین آپ کو جو ایک چھوٹی پارٹی کی پوزیشن ایکسپلین کر رہے اگرچہ بہت مشکل کام ہے جب الطاف حسین خود یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں جو بات کی فیصل شاید پاکستانی میڈیا یہ سپیکولیشن کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا سپیکولیشن نہیں کر رہے ہیں ایک تو یہ میرا خیال بات سمجھنے کیا جتنی بات بھر کے سرچ کیا گیا ہے یا کچھ ایویڈنس ان کے ساتھ لے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ پری ایمٹ کر لیا جائے پہلے سے تمام بات اپنے ورکرز کو انہیں بتا دی جائیں کہ رہ در دیں پاکستانی میڈیا سے ان کو پتا چلے ان کو برٹن کے میڈیا سے پتا چلے اور اپنے ہی انداز میں ہر کوئی ایکسپلین کرے میں سمجھتے ہیں انہوں نے ایک سٹیٹیجی کے تعد اپنے ورکرز کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا یہاں پہ ٹریٹمنٹ ان فیوچر ہو سکتے ہیں فیصل ایک وہاں پہ ہم نے ان کے اڈریس میں دیکھی بات کچھ تو ورکرز جذباتی تھے انہوں نے خیر اینکرز کو اچھا آرے ہاتھوں لیا کچھ گالیاں مالیاں بھی نکال دی چلیں وہ تو جذبات میں ہوتا ہے لیکن الطاف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھوڑا سا ہمیں پریشان کن تھا جب انہوں نے کہا کہ اب لوگ بلائے جائیں گے اور پھر انیلیسز ہوگا پھر اینکر تو جو کرتا ہے پروگرام وہ تو شئی ہے لیکن جو اس کو نشر کرتا ہے وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہے تو کیا ایمکیوم کے بارے میں بات کرنا جرم ہے کیا آپ کی قیادت کے بارے میں جو چیزیں اٹھ رہی ہیں ان کے بارے میں بات کرنا جرم ہے بگوز اگر جرم ہے تو پھر تو میں تو مارا گیا اس لئے بھوچ رہو میں آپ سے نہیں آپ کا تو نام ہی مالک ہے لیکن میں یہ ارز کروں کہ میرا نہیں خیال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے الطاف بھائی کا آخری جملہ یہ تھا کہ جو بھی باتیں کہنے ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر بس آپ لوگ میری لئے دعا کیجئے جو الطاف بھائی نے کہا ہے اور الطاف بھائی نے جو انکرز کے حوالے سے بات کی وہ بھی میرے خیال میں ہمارے کچھ جذباتی کارکنان غصے میں آ گئے تھے یا میری نزدیک تو بہت سارا غصہ جائز بھی ہوتا ایک دو تین دن پہلے میں روو بھائی مہربان محترم ہیں لیکن کہیں جو ہے وہ باتیں انویسٹیگیٹیو جنرلزم سے بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتی اور میرا شکوہ صرف یہی رہا ہے کہ میں جتنا برا ہوں مجھے اتنا ہی برا بتائیں تو میرے ساتھ یہی انصاف ہے پاکستانی میڈیا ہیڈ بین بائز ویڈ می اور میں آپ جیسے پڑھے لکھے تینوں حضرات کے ساتھ ایک نئی دو تین گھنٹے کا پروگرام کر لیجئے لائیو کر لیجئے میں حاضر ہوں دلائل کے ساتھ جو میری دانس میں درست اس پر گفتگو کرنے کے میں شکوا کر سکتا ہوں آپ کے کسی تفسرے کے اوپر میرے خیال میں فیصل سبزواری کی زبان کبھی تلخ ہو سکتی ہے باقی لوگوں کی نہیں ہوگی مجھے شکوا کرنے کا مجھے رائٹ ٹو ڈیفنڈ ہے عام آدمی کا خیال یہ ہے کہ جو برٹش پولیس ہے سب کچھ آپ پروفیشنل فورس ہے اور کسی کو یہ لوجک سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی کا سیاسی ایجنڈا لے کے چلیں گے اور اگر چار سال بعد دوزہ چودہ میں ہیں اگر کوئی اس طرح کی باتیں ایک لوجکل جا رہی ہیں تو بلکل سب کچھ ہوا میں نہیں ہو سکتا کہیں پہ کچھ نہ کچھ شاید بات ہو اس چیز کو کس طرح آپ دور کریں گے فرنکلی سپیکنگ مالک بھائی آہ 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 میرے خیال میں آہ ہماری خواہش یہی ہے کہ جو لوگوں کا تاثر ہے وہی ہو اور درست کو درست کہا جائے غلط کو غلط کہا جائے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی اور ہم کوپریٹ کرتے آئے ہیں ابھی بھی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میں جو پریوی ہوں جس گفتگو جن اتھارٹیز کی جانب سے انہوں نے اپریشیئٹ کیا ہے میرے نزدیک ایزے کارکن ایم کیو ایم کے جو تذہیق کا پہلو ہے ہلطاف بھائی کے وہ میرے لیے بہت دردناک ہے اور اس کو یہاں کس طریقے سے فیصل ایک جملہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس پر ٹیک کیا ہے بریٹش ہائی کمیشن کے بہت سین رفسر نے ہمارے سے بات کرتے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فیرس انویسٹیگیشن آر انڈر وی اگینس مسٹر علطاف حسین آپ ان فیرس انویسٹیگیشن کو کیا سمجھتے ہیں فرینکلی سپیکنگ ہم بھی کچھ سفارتکار دوستوں سے ملتے رہے ہیں کم از کم یہ جملہ میرے علم میں نہیں آیا ہے یہ ہمارے علم میں ضرور ہے کہ انویسٹیگیشن آر بینگ کیریڈ آؤٹ اور وہ بہت سیریسلی ہو رہی ہیں لیکن علطاف بھائی کے خلاف ہو رہی ہیں جو لاست افیشل جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنائے جس ملاقات میں فیو آورز اگو تو اس میں کم از کم اس طرح کی بات نہیں ہی تھی اور وہ کہنا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنو کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں تو وہ میرے خیال میں چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں ہم کوپریٹ کرتے رہیں گے قانون پسند ہیں فیصل سبزواری پر بھی اگر کوئی آلیگیشن ہے اور مجھے کوٹ میں چارج کیا جاتا ہے اگر وہ میں انڈیویجولی کوئی چیز کیا ہے تو میری پارٹی اس کے ریسپانسیبل نہیں ہے اور اگر کئی میری پارٹی میں ریسپانسیبل ہے ناظرین یہ اتنا سنسٹیف معاملہ ہے کہ ہم اس میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا میں کیونکہ کراچی پہلے ہی ایک پاورڈر کیک کی طرح ہے ہم کوئی اس پہ کائٹ فرانگ نہیں کرنا چاہتے ایک معاملہ ہے انویسٹگیشن کا ہے عدالتوں کا ہے جو بھی سچ ہے جو گناہ گار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے جو بے گناہ ہے اس کی عزت سے نام کلیر ہونا چاہیے اور یہ وقت بتائے گا کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ